بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے یہاں پر ان کی عہدے دار میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں آج یہ پریس کلپ کے باہر دھرنا کیوں دے رہے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام سباکول ہے میں انڈا سوم کے پریزیڈنٹ ہوں ٹرانس الائز کے بھی پریزیڈنٹ ہوں اور تڑب کے بھی پریزیڈنٹ سن دو آزار بارہ سے لے کر ابھی تک میں خواجہ سران حقوق کے اوپر کام کر لیں میں نے پورے چاروں صوبہ پہ میں نے ڈھویزن پہ یعنی کہ وہ جگہ وزٹ کیا اور میں نے دو سو پانچ بچیوں کی شادی کر بھائی عام لوگوں کی بچیوں کی اگر ایک ٹرانس پبلک کے ساتھ کمپروائز کر سکتا ہے لوگوں کی یتیم بچیوں کی شادی کروا سکتا ہے بیوہ عورتوں کو خرچے پچوا سکتا ہے اور غریب غربہ کے مستحق لوگوں کے لیے اگر چار چار کلینک کھول سکتا ہے فری ڈسپیسر گیاں تو اپنی ٹرانس کمیٹر کے لیے تو وہ سوچیں وہ کتنا ہائٹ اور پاور ہوگا میں یہ چاہتی ہوں حکومت پاکستان سے عمران خان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو ہمارے قانون پاس کیا گیا سن دو آزار اٹھارہ میں سن دو آزار بیس میں اس میں جو ہمیں رائٹس ملے ہیں ان کے پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا چھاٹھ ساٹھ ہمارا ٹرانس جنڈر ایک سال کے اندر قتل ہوگا کسی کی دس دن کے بعد لاش مل رہی ہے کسی کی تین دن کے بعد لاش مل رہی ہے کسی کی مہنے بعد لاش مل رہی ہے آخر کیا حملہ بارس ہیں پہلے ہی ہم زبردہ ہو چکے ہیں پہلے ہی ہمارے دل مر چکے ہیں میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی کرواری ہے حکومت کرواری ہے کیونکہ ایسے ایسے ہم اگر مچ ہیں تو میرا اعلان صرف ایک ہی ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان پرائیم منیسٹر عمران کان سے میں یہ کہتے ہوں جیسے کہ آپ اپنے بیٹے کے قتل پر ایک جرمانہ ایڈ کریں گے اسی طریقے سے ہمارے ٹرانس جنڈر کے پر بھی ایک جرمانہ ایڈ کر دیں چاہے وہ ٹرانس جنڈر ایک دوسرے کو قتل کریں چاہے کوئی پبلک کریں چاہے حکومت کا بندہ کریں پانچ کروڑ ہمارے قانون کے پر ایڈ کر دیں اس کے پر جرمانہ ٹھوکیں اور اسے کیفر کردار تک بھی بچائیں کیونکہ ہم جبر برداش کر کر کے تھک کی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں حکومت پر الزام آئد کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے آپ کا ساتھ ندیری آپ کے خلاف جو ہے اس طرح کے ہٹکنڈے اپنائے جا رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھا جا رہا ہے کہ سکولز بھی بنایا جا رہے ہیں ٹرانس جنڈرز کے لیے ان کے لیے کافی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے دیکھیں تعلیم سکول کی قرآن پاک کی مندرسہ اب میری طرف دیکھیں ایک دو مندرسے میں نے بنایا ہے میں نے کسی پبلک کو نہیں دکھایا میں نے مندرسے بنایا ہے میں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں سکول کر رہے ہیں یا دستکاریاں کر رہے ہیں یا نوکریاں یہ ان کی ذمہ داری ہیں مگر ہمیں جان سے کیوں مارا جا رہے ہیں سوال تو میرا یہ ہے ایک سال کے اندر ہمارے چھاٹھ سال اگر ٹرانس جنڈر قتل ہو گئے ہیں چھہتر چھہتر ہمارے ٹرانس جنڈر قتل کیا جا رہے ہیں ان کے مجرموں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے میرا سوال یہ ہے امران خان کا اگر بیٹا قتل ہو جاتا ہے کیا وہ آزادی کر سیں گے وہ اسے معاف کر دیں گے اتنی ہم لا وارس نہیں ہیں جتنا وہ ایسا کر رہے ہیں قتل کر کے ایک دن حلہ گلہ ہوتی ہے ہمیں تجاز کرتے ہیں ویڈیو بنتی ہے فائل بنتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے دوسرے دن فائل کو کیوں بند کیا جاتا ہے کتنے قتل ہو گئے وہ سارے قاتلی کیوں باہر پھر رہے ہیں میرا دیکھیں اقزام سمجھ لیں اگر حکومت کی نائلی نہیں ہے تو پھر ہمیں انصاف کیوں نہیں دے رہا ہے آج سان دو آزار بارہ سے لے کر دو سو پانس بچی کی شادی کی میں نے اپنی خرچے سے پھر چار میں نے فری ڈسپینسر گیاں کھول لی دس ہزار بندے کو سب کو بتایا ہے میں نے رمضان میں راشن دیا اقومت کا نمیندہ میرے کا کیوں نہیں پہنچا کوئی جنسی کا بندہ مجھے کیوں نہیں کول کر رہا میں کوئی وزیر آزم کا بیٹا تو نہیں ہوں میں غریب گرانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں ایک بزنس من ہوں بیسوں کا قربار کر کے اپنے نظام چلا رہا ہوں میرے خیال میں ان لوگوں نے اتنا اپنا کما کر نہیں کھلایا کھایا ہوگا جتنا میں نے ان کے پر خرچ کیا خیر بھی ہر روز جہاں قتل ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے میں پہنچا تو کیا ایف آئیاریں وغیرے نہیں ہوئیں جنہوں نے ایک ایک بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس مجھوڑ جو میڈیا ہم سے مانگے گا ہم اس سے شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے ہم جو قتل جتنے بھی کیا جا رہے ہیں اب دیکھیں پشاور کیاپی کی میں مڈل ہوگا میں نے یہاں آواز اٹھائے ہاری پور میں قتل ہوگا میں نے یہاں آ کر سب میڈیا کو علم ہے میں آ کر ہار آفتے کے بعد ایک اتجاز ارکارڈ کرواتے ہیں یہ اتجاز سے کیا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے اور میں پاس ساتھ ساتھ میں لوگوں کو لیٹ کر رہی ہوں میں جانے کا کرایا بھی دے رہی ہوں میں کہاں سے پورا کروں اگر حکومت ہمارے ساتھ کمپروائز کرے اور حکومت ہمارا ساتھ دے میں لیگل طریقے سے ساب سے پہلے یہی کہتی رہی یعنی کہ میں حکومت کے بغیر ادوری ہوں پھر حکومت میرے پاس کیوں نہیں آئے آپ کا کیا مطالبہ ہے اگر آپ کے جو ہے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو آگے آپ کے نے کیا لحی عمل بنایا ہوا ہے کیا کرنے کا بھی رادہ رکھتا ہے ہمارا رائے عمل یہ ہے ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے جتنی دیر ہمیں رکنا پڑا جب تک کوئی نمیندہ آ کر ہمیں لکھ کر نہیں دے گا انصاف نہیں دیں گے ہم یہیں پٹیں گے مریں گے اچھا جی یہ حریپور سے ہمارے ساتھ ٹرانس جنڈرز کمیونیٹی کی ایک اور عہدے دار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرتی ہیں یہ خوف کی فضاء قائم ہوئی بھی ہے جہاں ہر جگہ جو ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو قتل کیا جا رہے تو یہ کیسا محسوس کرتی ہیں بہت میں السلام علیکم میں بات کریں زویا بلوش پر مہاری پر ہزارہ سے بینم سائمہ کی سٹوڈنٹ دیکھیں آل پاکستان میں کبھی کس جگہ خواجہ سراؤں کے ساتھ نانصاف کی ہو رہی کبھی کتل کر رہے کبھی کچھ کبھی ہمارے ساتھ پانچ چھے دن پر جو لبہ میں میں ساتھ مسئلہ بنا ہے میں نے انٹروڈو بھی دیا ٹھیک ہے ابھی تک ہمیں کوئی انصاف نہیں میرا نہ خواجہ سراؤں کے قتل کے جو کتل کرتے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے صحیح ہے کسی چیز بھی ہمیں کوئی انصاف نہیں میرا ہمیں انصاف چاہیے ٹھیک ہے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتے تینکیو کیا مطالبہ کیا ہے آپ کا بیسک مطالبہ کیا ہے کیا چاہتے ہیں حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے کسیز کا انصاف کہ جو ہمارے خواجہ سراؤں قتل کیے گئے ہیں وہ ان کا پکڑا جائیں جن کے ساتھ نائنصافی ہوئے پنجاب پولیس نے کیے ان کے ساتھ جو ہماری ساتھ کیا ہے ہماری کیش وغیرہ جو خط مرتب جو ہماری ساتھ کیا ہے ہمیں اس ساتھ کا ہر ایک جواب چاہیے امران خان سے کیونکہ ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں ہمیں بھی خدا نہیں پیدا کیا ہے کیا ہمارے جینے کا حق نہیں ہے کبھی کوئی کتل کر رہے ہیں کبھی کوئی مار رہے ہیں کبھی کوئی ظلم کر رہے ہیں کبھی کوئی شجد افرادی طور پر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے اب تک پانچھے دن پہلے میں نے میڈیا کے سامنے آئی تھی جب پنجاب پولیس نے مجھے اندر کیا تھا میرے سے ساتھ ڈانسر تھے ایک ہیلپر ایک ساؤن والا ایک دولا میں یہ سامن تب ہمیں رحمت تب نہ ہم سے کوئی چرس پر آمد ہوئی نہ کوئی اس طرح کا شراب اصلاح یہ وہ کوئی چیز میری ٹھیک ہے فری فری ڈانسر سے باعث باعث سزار لیا گیا بے گنا کیوں لیا گیا کس مقصد کے لیا گیا پنجاب پولیس نے کیوں لیا اور جو پولیس تھانے میں میرے ساتھ کیا ہے میں چپ نہیں رہوں گی ٹھیک ہے نا میں آگے تک جاؤں گی میں سارے خواہ جسروں کو لے کیا ہی ہوں اس لیے کہ آگے تک جاؤں گی جو تھانے والا کیوں کیا پولیس تو آپ نے اس کی کوئی اس کی کوئی فیار درج کروا ہے میں نے میڈیا پہ بھی آئی میڈم صاحبہ گل کے ساتھ میڈیا پہ بھی آئی مجھے انصاف چاہیے جس تھانے میں بند کیا گیا وہاں پہ پندرہ پچیس تیس بندے پہلے سے آویلی بلتے ہیں ساتھ دانسر ایک ساؤنڈ والا ایک منہ ہیلپر اور ایک دولا جا کر در ڈال جمعے کے دن ٹیکس لہ دار سے ہم نے رہائی ملی اور فری فری دانسر سے بائیس بائیس ہزار لیا گیا ٹھیک اور مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف انصاف چاہیے ایموشنلی آپ کیا محسوس کرتی ہیں پورے پاکستان خواجہ کمیونٹی کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں کبھی پشاور میں کبھی سوابی میں کبھی ہاری پور میں کبھی آل پاکستان میں کبھی کسی زیادتی قتل عام کیوں بجہ ہمیں کہ جینے کا حق نہیں ہم بھی تو خدا کی مخلوق ہیں ہم بھی تو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں جس طرح آپ لوگ پیدا ہوئی ہوئی ہم بھی تو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو ہمیں بھی انصاف دو ہم کوئی باہر سے نہیں آئیں اچھا مجھے بتائیے گا کس قسم کے مسائل کا آپ لوگ کو سامنا ہے تشدد بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ جگہ جگہ پر آئے روز یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کیا مطالبہ ہے آپ کا حکومت وقت سے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ ذرا بتائیے گا ہمیں حکومت سے صرف یہ صرف شو کر دیتے کہ سیکیورٹی ہم خواج سراؤ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں مل رہی ہم بائیر مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں یہ سامنے اسلام آباد کی پولیس والے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم یہاں سے آگے جائیں گے انہوں نے پھر وہ ہی کام کر نے پھر وہ پیسے لینے ٹھیک ہو گیا میری میری گھرائی باک میں رہتی ببلی ان کا نام تھا کچھ دن پہلے ان کو قتل کر دیا گیا آج تین دن پہلے چکلالا سکیم میری گھرائی اس کو قتل کر دیا کیا قصور تھا ہمارا ہمارے ساتھ کیوں برطاو کیا جا رہا ہمیں بھی کوئی نوکری دیں ہم نوکری کرنے کیلئے بھی تیار ہیں پڑی لکھی ہیں آپ کسی سکول وغیرہ سے تعلیم لیا تعلیم وغیرہ بھی کوئی نہیں جو پڑا لکھا نہیں وہ کیا کرے ڈانس کرتے ہیں ڈانس سے واپس آتے ہیں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں پولیس راز کو کسی دکان سے چیز لے کے نکلو تو بھی پکڑ لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم جینے کا حق نہیں ہم نہیں جی سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا پھر ہم خود ہاتھیار اٹھائیں گے ہم پھر نکلیں ہی مطالبت حکومت وقت سے کہ ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے ہمیں نوکریوں میں حصہ دیا جائے تعلیم ہمارا حق ہے تعلیم میں حصہ دیا جائے دوسرا انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ جو بتایا کہ پولیس آئے روز انہیں تنگ کرتی ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں عام لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ